ایک ویڈیو میں شکس بیلی زی صاحب آپ کے اوپر ہاتھ پھیر رہے ہیں آشک صادق کی طرح اس کے بارے میں کچھ بولیں یار دیکھو دیکھو وہ ویڈیو آپ دیکھ لیں یہ پتہ کیا ایک نکتے سے محرم کو مجرم کرنا چاہتے ہیں اس کا فیصلہ گھورے سے کروا لیتے ہیں کہ میاں اور اس میں کیا فرق ہے وہ میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں میرے کندے پہ انہوں نے ہاتھ رکھا ہے یہ وہ سارے عمال ہیں جو سنت عمال ہیں اس کو اور ساتھ لٹا کے کروٹ اس کی طرف کر کے اور سینے میں پھیرنا جبکہ اگلے کا بھی پتہ چل جائے کس نیت سے پھیر رہا ہے اور وہ چیخ ہے کہ میاں ان دو چیزوں کو آپ برابر کر رہے ہیں تو پھر آپ اپنی اکل کا ماتم کروا ہے تو ٹھیک ہے آپ کرتے ہیں نہیں میرے بھائی ہم دیکھیں ہم تو کوئی چیز بھی سینسر نہیں جو آپ لکھے بھیجتے ہیں ہم بیان کر دیتے ہیں تو آپ اس طرح کریں اپنے گھر میں سے کسی فی میل کو اپنی سسٹر کو اپنی بیوی کو یا اپنی والدہ کو یہ دونوں واقعات بتا دیں اور ان کو کہیں کہ ہاں یہ دونوں ایک انٹیسٹی کے واقعات ہیں یہ ایک جیسے واقعات ہیں وہ تو میں نے خود آپ کو ایک حدیث بیان کی تھی کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحیح مسلم میں 2950 نمبر حدیث ہے جب امام محمد باقر بن علی بن حسین امام حسین علیہ السلام کے پوتے زین العابدین کے بیٹے ملنے گئے تو انہوں نے ان کے گربان کے بٹن کھول کے اس سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ اے میرے نبی کے بچے وہ نبی نہ ہو چکے تھے تو وہ حضور کی خوشبو محسوس کر رہے تھے اسے کہ تو مجھ سے جو بھی سوال پوچھے گا میں تجھے بتاؤں گا تو لمبی حدیث شروع ہوتی ہے وہ حضور کا حاج کا طریقہ پوچھتے ہیں تو جابر بن عبداللہ وہ بیان کرتے ہیں اس طرح اظہار محبت کے لیے اس طرح کا معاملہ ہونا اور ہے بعض لوگوں نے اس واقعے کو قاسم نوتوی کو بچانے کے لیے پیش کیا یار قاسم نوتوی کو رشید احمد دنگوئی نے ساتھ لٹایا ہے اور پھر اس کی طرف کروڑ بھی کی ہے انہیں چیکہ بیماریاں نے اس کے بعد خواب میں دلن کی شکل میں بھی دیکھا ہے اس نے ذان رکھو جنا رکھنا جے تو اڑے اس نے ذان رکھو تے کوئی پبندی نہیں ٹھیک ہے نا جی تو پیسے احمد بھئی میں آپ کو مشورہ دوں گا اب آپ نہ فون کر کے نہ لوگ سے کہیں کہ مولانا ایک مسئلہ ہے کہ کیا کوئی استاد اپنے شاگرد کو مدرسے میں سب لوگ کے سامنے چرپائی پہ لٹا کے اس کے سینے پہ ہاتھ پھیرے اور کروٹ کر کے اس کی طرف لیٹے اور وہ شاگرد داگے سے چیکھیں مار رہا ہو تو مولانا اس پہ کوئی آیت ہے قرآن کی کوئی عدیث ہے ٹھیک ہے یہ پوچھا کریں تو اگر وہ تپ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ کام غلط ہوا ہے اور اگر وہ کہیں کہ ہاں حدیث شریف کی جو سب سے مہتبر کتاب ہے قرآن کے بعد ارواح سلاسہ ہاں اس میں لکھا ہے کہ قاسم نانوتوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رشید احمد گنگوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے سارے رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ کیا تھا اور انہوں نے چیخیں ماری تھی اور یہ رضی اللہ عنہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے علماء دیوباند کو رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے المحنند المفند میں یہ اوہ علیہ رضی اللہ عنہ ہے یہ صحابہ اکرام علیہ رضی اللہ عنہ نہیں ہے سوال پوچھے تپ جاتے ہیں پہلے ہی کہتے تھے کہ انجینئر سے نہ مسئلہ پوچھو علماء سے پوچھو علماء سے کوئی پوچھتے ہیں آگے سے غصہ کھا جاتے ہیں کیا کریں اچھا یہ غصہ پتا ہے کیوں کھاتے ہیں ان کو جواب نہیں آتا غصہ کھا کے بلی مار دینے اندھا کوئی پوچھے ہی نہ یہ ہوتی ہے ریزن یا دوسرا حال ہوتا ہے آپ کو علماء سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے یہ جملہ تو آپ کسی بھی وقت کسی بھی موقع پہ کسی کے لیے بھی بول سکتے ہیں کہ آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے